ویلکم بیک جس کے بعد زوردار دھماکے سے دو منزلہ امارت بھی مندھم ہو گئی اور ہر طرف چیخو پکار تھی جبکہ ملبے تلے دبکر ایک پانچ سالہ بچی بھی جامک ہو گئی اور تیرہ افراد زخمیں ہوئے جبکہ دوسرے روز بھی مزید ایک شخص کی تلاش چاری ہے اینی شایدین کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے بعد زوردار دھماکہ ہوا ابھی ٹوٹل جو نکلے وہ تیرہ جنہیں نکلے باقی دو کا بھی تک پتہ نہیں ہے ایک کا بھی تک پتہ نہیں ہے وہ بھڑڈا ہے دکان کے اوپر بیٹے ہوئے تھے لائٹ کا جو ہے تائم دار لائٹ گئی بھی تھی جب زوردار دھماکہ ہوا یہاں بھاگے ادھر کی طرف تو آگ لگی بھی تھی کافی خطرنات اور یہ بالکل امارہ جو ہے گھر چکی تھی اور اس کے اندر جو ہے تقریباً دس سے یا پندرہ افراد جو ہے وہ دبے ہوئے تھے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ کارخانہ رہائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر متعلقہ پھریلی تھانا پولیس کی سرپرستی میں قائم تھا جس کے باعث یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا پولیس سر کیا کرے گی پولیس جب خود بتا لیتی ہے تو پھر وہ کیا کرے گی اس کی مرضی کے اخلاف تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے متاثرہ مقام سے ملبعہ ہٹانے کا کام تاحل جاری ہے جبکہ علاقہ مکینوں نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے اور متاثرین کی مدد کی جائے کیمرمن محمد عاصف کے ساتھ عاشق حسین روز نیو صدراباد ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہ کوٹ کے علاقے بھاروں میں مقام کی بہن سیدہ چھت گرنے سے چار سگے بہن بھائی جانباہ کا اور والدہ ایک بیٹی سمیج شدید زخمی ہو گئی شاہ کوٹ سبترہ بانگ بارن روڈ پر واقعہ گاؤں بھاروں میں نصار نامی شخص کی اہلیہ اپنے بچوں کے ایک کے ساتھ کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کی بہو سیدہ چھت گرنے کے باعث زمین بہو سو گئی اور وہ ملبے تلے دب گئی ریسکی ڈیبا ون ڈیبا ٹو اور دیگر امدادی اداروں نے کئی گھنٹوں کی جدو جہت کے بعد تین بھائیوں اور ایک بہن کو کیلاش ملبے تلے سے نکالی جبکہ والدہ اور ایک بہن کو شدید زخمی حالت میں تحصیل ہیڈکوارٹر رضبطال شاہ کوٹ منتقل کر دیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ڈیپٹی سپیکر بنجام مسلمی شیر علی خان گرشانی اور سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمن امین نے راجنپور میر ٹرمینل کا اقتطاق کیا ہے جس میں مسلمی قنون کی تمام سیاسی شخصیات ٹرانسپورٹرز بکلا اور صحافی برادری نے شرکت کی ہے میر ٹرمینل گرشانی بس سٹینڈ راجنپور میں صاف ستھرا اپرس حکومہ ہال اور سرویسز دے گا ان خیالات کا اظہار شیر علی خان گرشانی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے کیا انہوں نے کہا کہ نہری پانی کے لیے میری بھرپور کوششیں ہیں کہ جلد چل جائے اور بچات کے علاقے میں میٹھے پانی کی سکیمیں بھی جلد بحال کر کے چالو کروائے جائیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کچھ خوفتیں سینڈ الیکشن رکھوانے اور حکومت کو ہٹانے کے چکروں میں ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اور سینڈ الیکشن بھی ہوں گے اور اس میں مسلملی خانون کی جیت ہوگی وزیر علیہ السیند سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ مخالفین تنقید کرتے رہے ہیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے وپٹاروزلہ جام شوروں میں سیون روڈ کا ڈبل کرنے کا سنگی بنیاد رکھ کر کارکنان سے خطاب کر رہے تھے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ نے سیون روڈ پر حادثات روز کا ممول بن گئے ہیں جس کے باعث عوامی مشکلات اور قیمتی جانوں کے زیاہ کے روکنے کے لیے یہ ڈبل روڈ تعمیر کیا جا رہا ہے اس روڈ کی تعمیراتی کام کی نگرانی میں خود ذاتی طور پر کروں گا انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ صرف جام شوروں کے لیے نہیں بلکہ پورے سندھ اور پورے ملک کے لوگوں کے لیے ہے یہ یہاں پر سفر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مخالفین چاہے کتنی ہی تنقید کرے آئندہ دوہزار اٹھارائین کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی بھاری اکسریہ سے کامیابی حاصل کرے گی اس ریالہ سندھ کی تقریب کے دوران جیالے متسلسل گو نماز گو کے نارے بھی بلند کرتے رہے وزیراعظم پاکستان کی معاملے خصوصی حافظ محمد عثمان عباسی نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی نے حلقہ پی پی دو میں ترکیاتی منصوبہ جانت کے لیے اربو روپے کے فنڈز جاری کر دی ہیں ان کا مزید کہنا تھا بتا رہے ہیں کہوٹا سے راجہ ساجد عباسی اپنے اس ریپورٹ میں وزیراعظم پاکستان کی معاملے خصوصی حافظ محمد عثمان عباسی نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی نے حلقہ پی پی ٹو میں ترکیاتی منصوبہ جانت کے لیے اربو روپے کے فنڈز جاری کر دی ہیں ان منصوبہ جانت میں سڑکیں سوئی گیس بجلی سکولوں کے اپ گریڈیشن اور ون ون ٹو کے حوالے سے منصوبہ جانت شامل ہیں پی پی ٹو میں بیشمار ترکیاتی کام جن میں روڈز سوئی گیس اور سکولوں کے اپ گریڈیشن اور مسنگ فسیلیٹیز کے حوالے سے ون ون ٹو کے حوالے سے وہ ہمارے منصوبہ جانت زیر تکمیم ہیں اس کے علاوہ مقرم شاہد خاکان عباسی صاحب نے مدرعظم بنتے ہی اس حرکے کی بجلی کی ضروریات کے لیے جتنے فنڈز اور رکاہ تھے وہ سارے معیہ کر دی ہیں اور انشاءاللہ ان پر بھی وہ جنگ کام شروع کر دیا جائے گا باہولپنڈی، کہوٹا، ایکشترسوی جو تھا اس پر بھی این ایچ اے نے اپنے نیشنل ہائیوے نے اپنے معاملات فائنل کر دی ہیں اور اگرے چند دنوں میں اس کا ٹینڈر بھی بقائدہ دور پر جاری کر دیا جائے گا اس کے حوالے سے پی بی ٹو میں آپ کی میکسیمم یونین کانسلز جو ہیں ان میں ایک بہت بڑی لعبت کے ساتھ ہمارے من صبح جاتھ جو ہیں وہ ان پر کام ہو رہا ہے باقی جو علاقے رہتے ہیں ان پر بھی یہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں تک کلت سمیت کلت سجدہ کی جو یونین کانسلز ہیں ان پر بھی انشاءاللہ کام شروع کر دیا جائے گا ساہیوال امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے اور اپنا سفارت خانہ کھولنے کے اعلان کے خلاف ڈسٹرک بار اسوسییشن نے عدالتوں کا بائیکارٹ کیا اور احتجاجی ریلی بھی نکالی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ساہیوال سے ارشد فریدی کی یہ ریپورٹ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے اور اپنا سفارت خانہ کھولنے کے اعلان کے خلاف ڈسٹرک بار اسوسییشن نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور عدالتوں کا بائیکارٹ کیا اور ہرطال کی اور احتجاجی ریلی نکالی جو کہ زلہ کچیری سے شروع ہو کر شہر کے مختلف بزاروں سے ہوتی ہوئی یادگار چوک میں اختتام پذیر ہوئی ریلی میں کثیر تعداد میں وکلا، کلرکس، ازراد، سیول سوسائیٹی نے شرکت کی اور احتجاجی مظاہرین نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا بیت المقدس مسلمانوں کا دار الحکومت ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کا ہی رہے گا امریکی صدر ڈانلڈ رمپ کے اس اقدام سے عالم اسلام سمیت پوری دنیا میں تشویش کی لہر پھیل گئی ہے اور اس سے دنیا کا عالمی امن خرشے میں پڑ گیا ہے اور اس اعلان سے پاکستان کی امن کے لیے کی گئی کوششوں کی کھل ام کھلا مخالفت ثابت ہوتی ہے ہم امریکی صدر کے اس اعلان کی پرزور مضاہمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اعلان کو فوری طور پر واپس لیا جائے تاکہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی بند کی جائے کیمرامین رانہ عالم گیر کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز ساہی وال لائردیر جندول تحصیل سمرباغ میں جی آئی یوت کے زیادہ تمام موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کی آئے کیا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں لائردیر سے ملک فیز کی یہی ریپورٹ لائردیر جندول تحصیل سمرباغ میں جی آئی یوت کے زیر احتمام موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں ناظم تحصیل منڈا حمایون خان و ناظم تحصیل سمرباغ سعید احمد باچہ و جی آئی یوت کے زلی صدر شاہد محمد شاہین اور ایم پی اعزاز علم القفقاری سمیت ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی موٹر سائیکل ریلی کا مقصد گزشتہ روز عوامی نیشنل پارڈی کی پاور شو کا اثر ختم کرنا تھا ناظم تحصیل منڈا حمایون خان نے کہا کہ جماعت اسلامی کی گزشتہ عدوار میں کارکردگی عوام کے سامنے ہے اور جماعت اسلامی ہمیشہ اجتماعی ترقیاتی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں ریلی کی شرکا سے تحصیل ناظم سمرباغ سعید احمد پاچہ وزیلی کانسلر مولانا عمران و شاہد محمد شاہین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 21 دسمبر کو جماعت اسلامی کی ہزاروں کارکنان ترازو پر ٹپا لگائیں گے اور اے ان پی و پی ٹی آئی کی امیدواروں کے زمانے کے ضبط کریں گے اس موقع پر ایم پی اعزاز علم القفقاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جندور سمرباغ میں جماعت اسلامی کا مقابلے کرنا ناممکن ہے جماعت اسلامی نے ہمیشہ مشکل وقت میں غریب عوام کا ساتھ دیا ہے اور عوام کو اپنے حقوق ان کی دلیس پر دیے جاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سمرباغ کے غیور عوام اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جماعت اسلامی کو کامیاب کریں گے اور 21 دسمبر کے شام خونزادہ عزیز الرحمان کے پیٹرول پم میں جیت کے خوشی میں جیشن منائیں گے کیمروین جمچیت کے ساتھ ملک پیز روز نیوز لو اردیر جندول حکومت کے بہتری کی طرف لانے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ملتان کی سب سے بڑی تحصیل جلال پور پیر والا گیس جیسی بنیادی سولت سے محروم ہے شہری بلخصوص بچوں نے باسی روٹیاں اٹھا کر انوکھا احتجاج کے ارتے ہوئے گیس کی فراہمی کو جگینی بتانے کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں جلال پور پیر والا سے کاشیف ہاشمی کی ایسے ریپورٹ ملک کو بہتری کی طرف لانے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تحصیل جلال پور پیر والا گیس جیسی بنیادی سولت سے محروم شدید سردی میں سوئی گیس نہ ہونے کے بعد شہری شدید مسائل کا سامنا شہری لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور خصوصا بچوں نے سوئی نادرن گیس کے خلاف باسی روٹیاں اٹھا کر انوکہ اتھجاج کیا ایک سال سے یہ گیس کا مسئلہ حل ہے جا رہا ہے ایسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں اور اب چونکہ سردیاں ہیں اور لورڈ شیڈنگ کے بہانہ بھی ان کا ہے جس کے لئے سے گیس کا پریشر بھی کم ہے اور جب ہم نے یہاں مقامی انتظامی سے بات کی جو مقامی دفتر ہے انہوں نے کہا کہ ایک پرانی لینے ہیں جو اندر سے ڈیمیج ہو چکی ہیں ہم نے اس کے لئے سے بات کی لیکن ہمارے طرف کوئی بات نہیں سنی گئی اور نہ ہی پوشنوائی ہے پورے جلالپور میں گیس نہ ہونے کا نام ہے روٹیاں صبح کے ٹائم نہیں ہوتی رات کے ٹائم نہیں ہوتی بلکہ پورے دن میں آپ ابھی بھی چیک کر لیں گیس نہ ہونے کا برابر ہے شہریوں نے اس شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی فرامی کو یقینی بنا جائے تاکہ عوام کوئی سرد موسم میں گیس جیسی نعمت میسر ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشیف آشمی روز نیوز جلالپور پیروہ فیصلہ باز زرعی یونیورسٹی کے طلبہ نے پری ایگری کلچر کی ڈگری نام ملے پر میڈیا کے نمائندگان سے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا بتا رہے ہیں فیصلہ باز سے تاریخ شکیل اپنی اس ریپورٹ میں فیصلہ باز زرعی یونیورسٹی اور پری ایگری کلچر کے نمائندگان نے زرعی یونیورسٹی مین گیٹ کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پری ایگری کلچر کی ڈگری کا ماملہ پچھلے آٹھ سال سے زیرے التوا ہے ہزاروں طلبہ کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں لیکن یونیورسٹی انتظامیہ آئی بی سی سی یعنی انٹر بورڈ چیرمن کمیٹی پی ایم سی اور پنجاب حکومت اس معاملے پر کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے اس حوالے سے رول نیو سے بات کرتے ہوئے ایک طلبہ کا کہنا تھا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ پور امن احتجاج کا جو ہے آخری دن ہے اس کے بعد جو ہے سوڈن یا تو در نہ دیں گے ادھر بھی یونیورسٹی کے تینوں جو ہے مین گیٹ وائس چانسلر جو ہے یا یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ اس مسئلے کو مسلسل جو ہے ڈیلے کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہمیں کوئی بات میں کہا دیتے ہیں کہ کوئی بھی یہ مسئلے آپ کو بتانے والے نہیں ہیں تمام اداروں ان کے سربراہان اور حکومتی شخصیات کا رویہ اس بات کا عقاس ہے کہ یہ مسئلہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر اس بار ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو فیصلہ بات لاہور میں بیک وقت دھرنا دیں گے اور یونیورسٹی کے تینوں گیٹ کو بلاک کر دیے جائے گا کیمرہ مین نسار احمد کے ساتھ تاریخ شکیل روز نیوز فیصلہ بات پروفیشنل ڈگری کے خاتمے کے خلاف ٹیچرز اسوسییشن کا دیر ایس میل خان کے ٹاؤن ہال اور سٹی کیمپس کے سامنے احتجاج روڈ پلاک کر دیا دیر ایس میل خان میں پروفیشنل ڈگری کے خاتمے کے خلاف ٹیچرز اسوسییشن گورمند یونیورسٹی کے ذریعہ تمام نکالے گئے اس موقع پر ٹیچر اسوسییشن کے میمران کا کہنا تھا کہ پروفیشنل ڈگری کا خاتمہ کر کے تعلیم کو تباہی کی طرف دکیلنا ہے یہ فیصلہ ٹیک ہولڈرز سے مشاویت کے بغیر لاغو کیا گیا ہے حکومت نے دوہزار نو سے بی ایٹ آنر اور اے ڈی اے ریگولر پروگرام شروع کیا تھا جس میں ٹیچرز کی تمام مہارتیں کل کوش شامل کیا گیا لیکن موجودہ پالیسی میں ان ڈگری ہولڈرز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں نون پروفیشنل لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جن کے پاس ٹیچنگ کی مہارت بھی نہیں ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پروفیشنل تعلیم کو ٹیچنگ بھرتی کے لیے لازمی قرار دے دیں یونین کانسل میں منقضہ کھلی کسیاری میں عوام نے مسائل کے امبار لگا دیئے اسی عباس فریضی نے موقع پر احکامات جاری کیے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں کوہرٹ سے محمد یاسن کی ریپورٹ یونین کانسل تپی میں نیبر ہڈ کانسل نازم حاجی گلنواز خان نے کھلی کچیاری کا انعقاد کیا جس میں عوام نے مسائل کے امبار لگا دیئے اور صحت تعلیم محکمہ انہار و س سی سمیت محکمہ مال کے حوالے سے شکایات درج کی نازم گلنواز خان نے اس کچیاری کو خوش آئین قرار دیا تو ابھی بھی انشاءاللہ بہت کام ہوئے ہیں بہت ہمیں جو ان کو مسئلے دیئے ہیں انشاءاللہ اس پہ بہت ہمیں یہ یقین ہے کہ عمل ہو جائے گا ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر کوہرٹ عباس خان افریدی نے موقع پر احکامات جاری کر کے سائلین کو مطمئن کر دیا اور کہا کہ یہ صرف زبانی احکامات نہیں بلکہ اس کا فالو اپ بھی ہوگا پھر اس کو فالو اپ میں خود بھی کرتا ہوں میرا سٹاف بھی کرتا ہے اور جس ڈپارٹمنٹ کو وہ کام دے دیا جاتا ہے جس طرح کے وقاس کو یا سوئل کو ان کو مل جاتا ہے تو یہ خود بھی وہ کام اپنے آپ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بہت کم کہنا پھر پڑتا ہے ان کو یہ خود بھی کر لیتے ہیں وہ سارا کام اس طرح کی کھلی کا چہریوں کے نکات سے چھوٹے موٹے عوامی مسائل ختم ہو جائیں گے اور عوام کے دلوں کا غبار بھی نکل جاتا ہے کیمرامین وہابلہ شاہ کے ساتھ محمد یسین آوان روز نیوز کو ہار اور یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اگاہ کے تشلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید بانچوا سے فلسطین کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید بانچوا سے فلسطین کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے فلسطینی سفیر نے فلسطین قاس کے لیے پاکستان کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید بانچوا سے فلسطین کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے فلسطینی سفیر نے فلسطین قاس کے لیے پاکستان کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا ہے پاکستان فلسطین کے حل طلب مسائل کو مسئلہ کشمید کی طرح دیکھتا ہے آرمی چیف کہتے ہیں مسئلہ فلسطین کو پاکستانی قوم کے اخلاقی سیاسی حمایت بھی حاصل ہے مسئلہ فلسطین پر اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بانچوا نے کہا آپ کو اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید بانچوا سے فلسطین کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق فلسطینی سفیر نے فلسطین قاس کے لیے پاکستان کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا ہے آرمی چیف کہتے ہیں کہ پاکستان فلسطین کے حل طلب مسئلہ کشمیر کی طرح دیکھتا ہے مسئلہ فلسطین کو پاکستانی قوم کی اخلاقی سیاسی حمایت حاصل ہے مسئلہ فلسطین پر اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بانچوا نے کہا آئی ایس پی آر کے مطابق یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپریٹ کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بانچوا سے فلسطین کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان فلسطین کے حل طلب مسئلے کو مسئلہ کشمیر کی طرح دیکھتا ہے مسئلہ فلسطین کو پاکستانی قوم کی اخلاقی سیاسی حمایت حاصل ہے مسئلہ فلسطین پر اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر جیل خانہ جانت ملک اقبال کاسسٹرن کمیشنر لیاقت پور کے حمراہ صاف دیہات صاف سترا پنجاب پروجیکٹ کے تحت لیاقت پور میں جوک کا دھورہ دیہاتوں میں صفائی مہم کا جائزہ بھی لیا صوبائی وزیر جیل خانہ جانت ملک اقبال کاسسٹرن کمیشنر آمیر حسین پنوار کے حمراہ صاف دیہات صاف سترا پنجاب پروجیکٹ کے تحت لیاقت پور میں جوک کا دھورہ کیا جہاں ہر چک نمبر 88 اور چک نمبر 16 میں صفائی مہم کا جائزہ لیا اور دونوں چکوں میں اس پروگرام کے تحت کی جانے والے صفائی پر اتنان کا اظہار کیا اس طرح انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ صوبہ بھر کے دیہاتوں کی صفائی سے عوام کو صاف سترے محول کی فراہمی میں مدد ملے گی خادمیالہ پنجاب میاں شہباز شریف کے صاف دیہات پروگرام کے تحت یونین کانسل فریدہ آباد میں صفائی کا انتظام تیسرے روز بھی جاری ہے اسسٹن کمیشنر کا کہنا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں صاف سترا محول فراہم کیا جائے گا خادمیالہ پنجاب میاں شہباز شریف کے صاف دیہات پروگرام کے تحت یونین کانسل فریدہ آباد میں بھی صفائی کے انتظامات شروع ہو گئے ہیں اس موقع پر اسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ ٹریکٹرز ٹرالیوں کے ذریعے کورا کیکٹ بستیوں سے باہر نکال کر منتقل کیا جا رہا ہے اس کے لیے پانچ ڈم پوائنٹ بنائے گئے ہیں بستی خانپور چوہان محمد شریف جندر پیر صادق آباد برڈن شاہ شامل ہیں یونین کانسل میں مثالی کام ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق کام تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں عوام کی دلچسپی بھی قابل تحسین ہے دیہاتی علاقوں میں صاف ستھرا محول فراہم کیا جا رہا ہے اسسٹن کمیشنر نے سیکریٹر یونین کانسل کو جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت کی ڈیپٹر کمیشنر ملتان نادر چٹھا نے صاف دیہات پروگرام کے سلسلے میں اسٹر آباد کا دورہ کیا ملتان نادر چٹھا کے دفتر میں بلدیاتی نمائندوں کو بریفنگ بھی دی ڈیپٹر کمیشنر ملتان نادر چٹھا کا کہنا تھا کہ صاف دیہات پروگرام کے ذریعے انقلاب آئے گا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ملتان سے شیخ ارشد کی یہ ریپورٹ ڈیپٹر کمیشنر نادر چٹھا کا صاف دیہات پروگرام کے سلسلے میں شویاباد کا دورہ ڈیسیو ملتان نے میوسپل کمیشنر شویاباد کے دفتر میں بلدیاتی نمائندوں کو بریفنگ دی ڈیسیو ملتان نے کہا کہ صاف دیہات پروگرام کے ذریعے انقلاب آئے گا صاف دیہات پروگرام میں ملتان ٹاپ پر ہے حکومت پنجاب پچیس لاکھ روپے فی یونین کونسل کو فرام کر رہی ہے ہر یوسی چیئرمین اپنے علاقوں سے گندی کی ڈھیر کو صاف کرائیں قرائے پر منشینری اور ٹریکٹر حاصل کریں اس کے علاوہ لوڈر رکشے اور آرزی عملہ صفائی بھی متلکہ چیئرمین ہائر کر سکتا ہے ڈیسیو ملتان نے صفائی مہم کو تیز کرنے کا حکم دیا تمام دیہاتوں سے کورا اکھٹا کر کے خندقوں میں دبایا جائے گا ہر تحصیل میں کورا دبانے کے لیے خندقوں کی نشاندہی ہو چکی ہے خصوصی ساؤڈ فیر کے ذریعے ہر چیئرمین کا صاف دیہات پروگرام کا ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے اجلاس میں اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فنانس ارشد گوپانگ اور اسسسٹنٹ ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ حسن خاکی نے بھی شرکت کی ڈیسیو ملتان نے صفائی کے انظامات کو چیک کرتے ہوئے شویعباد اور مخدوم رشید کی دہی یونین کونسل کا دورہ بھی کیا کیمرمن کامران مزفر کے ساتھ شیخ ارشد علی روز نیوز ملتان وزیر علیہ پنجاب کے دہی سیت پروگرام کے تحت اوکارہ کی جنین کونسل نمبر نو جبوکا میں سڑکوں گلیوں اور بازاروں سے گندگی کے ڈھیر اٹھا کر پورے علاقے میں صفائی کروا دی گئی ہے تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں اوکارہ سے منشا نوید کی یہ ریپورٹ وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شہباد شریف کی دہی سیت صفائی پروگرام کے تحت اوکارہ کے یونین کونسل نمبر نو جبوکا کے چیرمین رو عبدالحاق اور وائس چیرمین رانہ عبدالروف جوئیہ نے یونین کونسل کے پورے علاقہ سے سڑکوں اور گلیوں کی مکمل صفائی کرا دی یونین کونسل کی پوری عبادی سے کورا کرکٹ اور گندگی کی ڈھیر صاف کر دی گئے تاکہ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے شہریوں میں بیماریاں نہ پھیلیں یونین کونسل نمبر نو میں المصفہ چوک سے لے کر نہر گگرہ بیرانچ تک سڑک کے دونوں اطراف سے گندگی کے ڈھیر اٹھا کر صفائی کر دی گئی سڑک کے دونوں اطراف پانی چھٹکا گیا تاکہ گردو غوبار سے شہری محفوظ رہ سکے موززین شہر راو شمشاد علی خان رانہ اللہ دیتہ رانہ نصر اللہ اور راو محمد عارف نے چیئرمین راو عبدالحاق کا علاقہ بھر میں صفائی کروانے پر تہہ دل سے شکریہ دا کیا چیئرمین یونین کونسل نمبر نو راو عبدالحاق نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں رضی اللہ پنجاب کے طرح سے حضیات ملی ہے اپنی بیوری کونسل راوڈیسٹو لیوز میں اچھا تک ہے صحت و صفائی کے لیے صاف پروائے جائے کمرٹین سجاد علی اور عدنان نبی کے ساتھ محمد منشہ نوید روز نیوز اکارا لویردیر منڈا میں تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن کے ذریعہ تمام ہفتہ سفائی مہم کا آغاز کیا گیا جس میں ناظم تحصیل منڈا حمیون خان نائب ناظم حسن علی شاہ تحصیل منڈا یوسی ناظم شکیل احمد سمیت نیجی تعلیمی اداروں کے طلبہ نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں لویردیر سے ملک فیض کی یہ ریپورٹ لویردیر منڈا میں تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن کے ذریعہ تمام ہفتہ سفائی مہم کا آغاز کیا گیا جس میں ناظم تحصیل منڈا حمیون خان ونائب ناظم حسن علی شاہ و تحصیل دار منڈا حضرت یوسیٰ پویوسی ناظم شکیل احمد سمیت نجی تعلیمی اداروں کے طلبہ نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی ہفتہ سفائی مہم کا ابتتاح ذلی ناظم محمد رسول خان نے کیا اور ہفتہ سفائی مہم میں شریک طلبہ و ناظمین نے تحصیل منڈا بازار میں جندور پرسکلپ تک واقع کیا تحصیل منڈا بازار پجلی سبحان نے کہا کہ بازار کی سفائی ٹی ایم اے کی ذیمہ داری ہے وگر ہماری اس واقع کا مقصد عوام کو اگاہ کرنا ہے اس موقع پر تحصیل ناظم حمایون خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سفائی نسب ایمان ہے اور منڈا بازار کو ساپ رکھنا ٹی اے میں کے عملہ کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذیمہ داری ہے کیونکہ ہم نے منڈا بازار میں جگہ جگہ کڑیدان نسب کی ہے پذول اشیہ ان کڑیدانوں میں ڈالے آخر میں ذلی ناظم محمد رسول خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی اے میں عملہ کے ساتھ عوام کا تعاون بہت ضروری ہے کیونکہ اگر بازار میں گندگی کے ڈیر بن جائے تو اس گندگی سے مختلف موزیر سہت بیماریات جنم لیتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹی اے میں منڈا اور ناظم تحصیل منڈا نے جس طرح بازار کو ساپ رکھا ہے اور کوشش کرتے ہیں تو میں ان کو خراجی تحصیل پیش کرتا ہو اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح اس مہم کو چلائیں گے کیمروین جمشیت کے ساتھ ملک فیض روز نیوز لو اردیر جندول پنجاب حکومت کے اداعے پہ جڑا مالا میں بھی ایکسیلنس سینٹر میں ہفتاق صحت کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے آگاہی دی گئے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پنجاب حکومت تعلیم کے ساتھ صحت کے شعبے پر بھی بھرپور توجہ دے رہی ہے شہریوں میں شور اجا کرنے کے لیے محکمہ ہیلتھ کے طرف سے مختلف تعلیمی اداروں میں پرگرامز مناکت کیا جا رہے ہیں جس میں مقررین نے موشترکہ خطاب کرتے ہوئے سیابیت دینگی نمونیاں سمیت ملیریا بخار کے بسے بچاؤں کے لیے حفاظ تدابیر پر روشنی بھی ڈالی اور ان موزی بیماریوں سے بچاؤں کے حوالے سے آگاہ بھی کیا اس کے علامہ شرم بلدی آرائے مصطفیٰ بابر نے سیلز ہیلتھ کے حوالے سے تمام وسائل روئے کارلانے کی جگین دہانی کروائی اور شہر میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا اس موقع پر طلبہ طالبات کے علاوہ اوسازہ نے بھی کسی تعداد میں شرکت کی دیپالپور میں بلدی آرائے انسانی اکینہ اہلی اور حد دھرمی کے باعث دیپالپور کے محلہ مبارک علی عبادی مصطفی آباد اور بستی نور محمد کے مکینوں کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو کیا ہے علاقہ مکینوں نے احتجاج مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے محلوں میں غشتہ ایک سال سے بلدی آت کا کوئی اہلکار نہیں آیا ابلتے گیٹر گلیاں اور بازاروں میں گندگی اور غلاست کے اڈھیروں سے بازار بھرے پڑے ہیں جس کے باعث علاقے کے مکینوں کا بازار سے گزنا بھی محال ہو چکا ہے جبکہ نمازی مساجد میں نہیں جا سکتے ان علاقوں میں موضی امراض بھی پوٹ پڑے ہیں جس کے باعث ہر گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اہل علاقہ نے زریعالہ پنجاب شہباد شریف کمیشنر ساہی وائلڈ ویجن اور ڈیپٹی کمیشنر اکارا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ دیپالپور کے محلہ مبارک علی اور عبادی مصطفی آباد اور بستی نور محمد کے مکینوں کا نرینہ مطالبہ پورا کیا جائے اور صحیحت اور صفائی کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے آسمان سے گیرتے بارش کے شبنمی کرترے اور دسمبر کی بڑھتی ہوئی سرتی یہ لاہور کے موسم کو مزید چار چاند لگا دیئے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں لاہور سے عباد خان کی یہ ریپورٹ لاہور میں دسمبر کی پہلی بارش کے برسنے سے سردی کی شدت میں اضافہ اور گردو نواں میں درختوں سمیت ہر چیز نکری نکری اور کھلی کھلی نظر آ رہی ہے دسمبر کی پہلی بارش ہوئی ہے موسم بہت خوشکوار ہے اس سے فوق بغیرہ ختم ہو گئی ہے اور کافی بیماریاں بھی اس سے چلی گئی ہیں مزید آگے بارش ہونے والی ہے موسم بہت زیادہ اچھا اور خوشکوار ہے تھنڈا ہو گیا ہے سردی زیادہ ہو گئی ہے بارش ہو رہی ہے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے ہم موسم کو انجوائے کر رہے ہیں بڑے آدمی تھنڈ تو لگ رہی ہے بہت مزہ آ رہا ہے موسم ویسے بھی خوشکوار ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے موسم کافی اچھا ہو گیا ہے اور لاہوری ہے تو ویسے بھی کھانے میں مصروف ہوتے ہیں تو سب لوگ کھانے کی رکھ کر رہے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوپیس گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بندہ باندھی کا سلسلہ جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے سنائی گئی مسجد بارشوں کی پیشن گوئی نے بچوں سمیت ہر کسی کے چہروں پر مسکراہتیں بخیر دی ہیں کیمرامین رائے آشک کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور بارش کے بعد موسم سرد ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا فروشوں کے ٹھیلوں سے بزار کی رونک بھی دبالا ہو گئی ہے تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں شیخ خوپورا سے عبدالخارید ورک کی ایجر ریپورٹ پارش کے بعد موسم سرد ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہوا تو مچھلی کی خریداری کرنے کے لیے مردو خواتین نے پتھاروں کا رمک کر لیا بزاروں میں مچھلی فروشوں کے ٹھیلوں سے بزاروں کی رونک دبالا ہو گئی مختلف اقسام کی مچھلیوں کے لگے اسٹالوں پر ریٹ بھی گرمہ گرم ہے جبکہ دکاندار بھی شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں مچھلی مین مارکٹوں سے مہنگی مر رہی ہے سستے داموں کیسے فروخت کر سکتے ہیں مارکٹ میں فروخت ہونے والی مچھلی فارموں میں پالی گئی ہو یا پھر دریا سے پکر کر لائی گئی ہو ان کے کھانے سے غزائیت کا لطف ضرور ملتا ہے مچھلی بزار میں بڑی گہمہ گہمی ہیں اور میں بھی اپنے بچوں کے لئے مچھلی خریدنے آیا ہوں بیدہ شبہ اس کے بے شمار جو ہیں فوائد ہیں غزائیت کے اعتبار سے مچھلی جو ہے اپنی مثال آپ ہیں بچوں کی خاص فرمائش پہ یہاں پہ بے شمار خریدار ہیں جو خرید رہے ہیں میں بھی مچھلی خریدنے کے لئے آیا ہوں ہمارے پاس گریپن ہر قسم کی مچھلی ہوتی ہے رو ہوگی بام ہوگی چیڑا فیش ہوگی شنگاری ہوگی سول ہوگی موسم بہار کیامت کے ساتھی سائیوال کے دیہاتی علاقوں میں گڑ کی تیاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گڑ جو کبھی بنینوں انسان کی ضرورت ہوا کرتا تھا آج گڑ سوغات کا درجہ حاصل کر چکا ہے تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں سائیوال سے زائدہ ارشاد چودری کی یہ ریپورٹ موسم بہار کیامت کے ساتھ ہی دیہاتی علاقوں میں گڑ کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو گیا گڑ جو کبھی بنینوں انسان کی ضرورت ہوا کرتا تھا آج گڑ سوغات کا درجہ حاصل کر چکا ہے سردیوں میں گڑ والی چائے منچلوں کی دل افروز پینے کی چائے ہوتی ہے اور تو اور گڑ کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے گڑ سے زیادہ لطف اندوز ہونے کے لئے شوکین حضرات دیسی گھی اور میوہ جات ڈال کر سپیشل گڑ تیار کرواتے ہیں مونکفلی اور گڑ کی ڈلی ہو تو اس کا مزہ اور ہی ہوتا ہے گڑ گنے سے تیار کیا جاتے ہیں اس کی تیاری کے لئے کسان کو مشکل مراحل سے سامنا کرنا بڑتا ہے اس کو آگ پر رکھ کر چاس یار کی جاتی ہے جس کے بعد ایک مقصود لگڑی کے بنے ہوئے سانچیمنٹ ڈال کر تھنڈا کیا جاتے ہیں جب درجہ حرارت اس کی ضرورت کے مطابق پورا ہو جاتا ہے تو گڑ کی تیاری عمل میں لائی جاتی ہے جس سے عام شہری بھی اس وغات سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیمرامین حافظ عمران کے ساتھ زہدہ شاہ چودری روز روز نے کہا سلسلہ چاری ہے یا وقت وایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 نیازی صاحب سے پہلے میرے طرح سے آپ کو مبارک بات ہماری پوری قوم خوش ہے آپ پہ فخر کرتے ہیں میں آپ کو بہت عرصہ دراز سے جانتا ہوں جب میں سسٹن ڈریکٹر گوہ کرتا تھا آپ ویسی باشا اللہ خوش و خورم نظر آتے ہیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی سوچتے ہیں آپ کو ایک آوارڈ دینے کا بہرحال وقت آنے پہ انشاءاللہ آپ پاکستانی قوم سے بھی ایک آوارڈ جو ہے ڈیزرف کرتے ہیں آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کی پوری چینل کو آپ کے دوستوں کو پورے پاکستان کو مبارک بات آج نیازی صاحب کو ایک ایسا آوارڈ ملا ہے جس نے پاکستان کا نام موچا کیا دنیا میں اس کے نیازی محض ایک فرد کا نام نہیں وہ اپنی ذات کے طروں میں ایک ادارہ ہے وہ ایک سکول آف تھوٹ ہیں صحافت کے خارزار میں قدم دکھا تو اسے نئے آنگ سے روشناس کرا دیا روزنامہ پاکستان اور ڈیلی پیٹریانک کے چیف ادیٹر ہیں سچی بات ان کے مقبول ٹاک شو کا نام ہے جو اپنے باگ بن میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے موسیقی گورنمنٹ کی زمین جائے ان کو جوٹلائز کریں یہ ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے صدا خان عزی صاحب نے اس کی سٹوری لکھی تھی اور اس کے بعد اسی کی خبر کے اوپر چیف جسٹس نے سو موٹر نوٹر کیا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری تحریک اور اس کا خیڈر جو ہے وہ صدا صاحب کو چاہتا ہے سانی ہے نہیں اول تو اگر ہے تو صاف نہیں ہے آپ کا یہ خوائنٹ بلکل بجاہ ہے یہ ٹی وی کے جو رات کے پروگرامز ہیں یہ بھی بیماریوں میں پلس کرتے جا رہے ہیں ملٹری ڈیٹریٹر نے پسند جب آپ خود اس کی پیداوار ہیں اسپیسپیک مدارس کو بدنام کرنا مساجد کو بدنام کرنا یہ پاکستان کے محفاظ میں نہیں ہیں مان پہ ہوں یا تو پہ ہوں یا تری پہ ہوں لیکن بہرحال وہ موجود ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے سردار خان اعزی کا لکھا اور بولا ہر لفظ مہتبر ہے ان کی بات حرف مقرر نہیں سچ ہیں سچی بات ہیں ٹی سیٹ کے بعد ہم نے ضرور لکھا کہ شاید خاکان عباسی صاحب موضوعوں کرنے کی اٹھا ہے شاید چوہدین صاحب آپ آئیں گے اعلان کریں کہ میں اپنی پارٹی بنا رہا ہوں میں ارزائن کر رہا ہوں اس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ الگ ہو جائے گی مجھے تو نہیں لگتا علاق ہو جائے اب نرسن کا فیصلہ میرا خیال ہے میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے کر لیا ہوگا کہ محمد زبیر ہوگا میری اپنی اسیسمنٹ ہے جو جھٹے ہوئے ہیں مہاز پر مجھے ان سفوں میں تلاش کر دیکھئے پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ ہرپیز منگل اور بودھ کی راہ سات پچکر پینتالیس منٹ پر صرف روز نیوز پر ویلکم بیک آگے بڑھنگرہ کو بتائیں کہ سانوے والا سانوے تعلیمی بورڈ میں پرخواس کے سیکیٹری انیس اولدین صدیقی اور ناسم امتحانات انور علیم خانزادہ نے گیاروی جامعات کے سالانہ امتحانات برائے سال دوہزہ سترہ کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے مچموعی طور پر امتحان میں کامیابی کا تناسب سائنس گروپ میں پچھتر اشاریہ سنتالیس فیصد آٹس ریگلر اینڈ پرائیویٹ گروپ میں بیاسی اشاریہ بانویں فیصد اور کامرس گروپ میں ستتر اشاریہ بیاسی فیصد رہا رامہ زلی تعلیمی بورڈ میپرخواس کے جانب سے چاروں ازلاعہ کے طلبہ و طالبات کی سہولت کے لیے ویب سائٹ کے علاوہ ایس ایم ایس سرویس کا بھی اجرا کیا گیا ہے جس کے تحت طلبہ و طالبات اپنی امتحان کا نتیجہ بزریہ ایس ایم ایس سرویس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ طلبہ و طالبات اپنی امتحانی نتائج میپرخواس علیمی بورڈ کے افیشل ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ میں پہلی دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس میں ماہرین کے مختلف پینلز نے سو سے زائد منتخب مقابلے پیش کیے کانفرنس میں انعقاد پاکستان ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور پاکستان سائنس فانڈیشن اسلام آباد کے تعاون سے کیا گیا تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں سرگودہ سے منظور قادر بھٹی کی یہ ریپورٹ یونیورسٹی آف سرگودہ کے زیر اتمام زوالو جی میں جدید رجانات کے موضوع پر پہلی دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کے آخری روز محققین نے اپنے پیش کردہ مقالا جات میں کہا شعبہ زوالو جی کا ایم مقصد انیمل سائنسز کے طلبہ کو اس قابل بنانا ہے کہ انسانیہ کو درپیش مسائل کا سائنسی بنیادوں پر پتہ لگانے کے لئے جدید علم سے بخوبی اگاہ ہوں ہمیں اور ہماری پیچرز کو بہت اچھا ایک سپورٹیو میئر ملا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ریسرچ پر کا کام شروع کیا جائے گا انٹرنیشنل کالیش رہے ہیں انہیں بھی بلایا گیا ہے سینئر تجزیہ کانوں نے ہمیں بہت اچھی لیکچرز دی ہیں ہم لوگ ایک موٹیویشن ملی ہیں ہم لوگ بھی آگے ریسرچ میں بہت سا کام کریں گے بائیالو جی کل اور الائٹ سائنسز میں جدید تحقیق کو فروغ دینے کے لئے زوالو جی کے شعبہ کو فروغ دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں کینسر سمیت دیگر لا علاج امراض کا علاج ممکن ہوگا زوالو جی سائنسز کو فروغ دینے کے لئے دنیا کی جدید ترین لیبارٹریز کے علاق پی ایچ میٹر ڈیجیٹل ویڈ بیلنس وارٹر بات فٹریکس مشین ڈی این اے مشین ان اور دیگر علاج سے مزین مالیک کیولر جنٹیک سلیبارٹریز کا قیام عمل میں لائے جائے جس سے لا علاج بماریوں کا علاج تلاش کرنے میں آسانی پیدا ہوگی کانفرنس کا انقاض پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پاکستان سائنس فونڈیشن اسلام آباد کے تعاون سے کیا گیا کانفرنس میں دو سو اپچاس سے زائد قومی اور بینل اقوامی شورج یافتہ سائنسدانوں کے علاوہ طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیمرو مین تکیر ارشد کے ساتھ منظور قادر بٹی روز نیوز سرگو دا میک مین سپیشل ایجوکیشن کے ذریعے تمام خصوصی بچوں کی طرف سے وہی حالی چمیزنے میں رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹی جرنل میرا میر بخش نہیں کیا خصوصی بچے معاشرے میں قطعی بوچ نہیں ان بچوں کو ہماری توجہ بوچ نہیں ان بچوں کو ہماری توجہ اور محبت کی ضرورت ہے توجہ رہنمائی سے ان بچوں کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے انہیں بینورم بچوں کی طرح معاشرے کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے میرا میر بخش نے کہا کہ بہت سے خصوصی بچے زندگی کا مختلف شعبہ میں کامیابی سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کے علاوہ اپنے خاندان کی کفارت بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلے آپ کو بتائیں کہ اسحاب دار کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے احتساب دارت نے چھ سفات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا ہے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے اسحاب دار کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری احتحساب عدالت نے چھ سفات پر مجتمع حکم نامہ جاری کیا ہے ملزم تلبی اور ورن کرفتاری کی اجراح کے باوجود غیر حاضر رہا عدالت کا موقف اس آگڈار بزریہ اشتہار تلبی کے حکمات کے باوجود بھی پیش نہ ہوئے اس آگڈار کی جانب سے میڈیکل ریپورٹس جمع کروائے گئی میڈیکل ریپورٹس میں ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع نہیں کیا عدالت کا موقف اہم خبر ہے جس سے آپ کو اگہ کیا چاہ رہا ہے اس آگڈار کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے احتحساب عدالت نے چھ سفات پر مجتمع حکم نامہ جاری کیا ہے ملزم تلبی اور ورن کرفتاری کے اجراح کے باوجود غیر حاضر رہا اس آگڈار بزریہ اشتہار تلبی کے حکمات کے باوجود بھی پیش نہ ہوئے اس آگڈار کی جانب سے میڈیکل ریپورٹس جمع کروائے گئی ہیں میڈیکل ریپورٹس میں ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع نہیں کیا اس آگڈار کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے احتحساب عدالت نے چھ سفات پر مجتمع حکم نامہ جاری کیا ہے ملزم تلبی اور ورن کرفتاری کے اجراح کے باوجود غیر حاضر رہا ہے اس آگڈار بزریہ اشتہار تلبی کے حکمات کے باوجود بھی پیش نہ ہوئے اس آگڈار کی جانب سے میڈیکل ریپورٹس جمع کروائی گئی ہیں میڈیکل ریپورٹس میں ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع نہیں کیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد کے نیجی سکول میں سالانہ سپورٹس کالا کے رنگرنگ تقریب کا احتمام کیا گیا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وزیر آباد سے نصار احمد کی جی ریپورٹ وزیر آباد میں ساروکی کے نیجی سکول میں سالانہ سپورٹس کالا کا انقاط کیا گیا اس موقع پر طلبہ تالبان نے مختلف کلوں مینڈک ریس، پوری ریس، ہنڈرٹ اور ٹو ہنڈر میٹر پیدل ریس وہ رسا کشی کے مقابلوں میں حصہ لیا جن میں شراکت داروں نے اپنی سلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے رنگ برنگیں ملبوسات پینے، طلبہ تالبات اپنی اپنی ٹیموں کی حوصلہ وزائی کرتے اور مختلف کھیلوں کے ان مقابلوں سے خوب لطمفندوز ہوتے رہے ڈریکٹر سکول شواک وڑیچ نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر نسابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے بچے پیشاورانہ زندگی میں زیادہ باصلاحیت ثابت ہوتے ہیں سٹوڈرز نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی رہنی چاہیے ہاہر میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامہ تقسیم کیے گئے کیمرہ میں روپربانی کے ساتھ نسار احمد روز نیوز وزیر آباد ساہیوال کی تعلیمی اداروں میں منشیات و انتہا پسندی کے روک تھام کے لیے اگاہی کے لیے امید جہان میرا پاکستان کے نام سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ساہیوال معروف طلبہ تنظیم المحمودیہ سٹوڈنٹس کی طرف سے ساہیوال کے مقامی حال میں تعلیمی اداروں میں منشیات اور انتہا پسندی کی روک تھام کے حوالے سے آگائی کے لیے امید جہان میرا پاکستان کے نام سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی مقررین نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ ہی کسی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تحریک پاکستان میں طلبہ نے بھرپور حصہ لیا اسی طرح آج بھی پاکستان کے دفاع اور سالمیت کی خاطر طلبہ کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا المحمودیہ سٹوڈنٹس پاکستان ہمیشہ سے طلبہ میں مصبت کردار ادا کرنے کے لیے صلاحیتیں جاگر کرنے کے لیے جدو جہد کرتی رہتی ہے پاکستان کے طلبہ میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں ضرورت عمر کی ہے ان صلاحیتوں کو بروے کار لاکر ملک اور قوم کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے تعلیمی داروں میں منشاعت کے بڑھتے ہوئے رجحان کی کنی کی اشد ضرورت ہے جس کے لیے ہم سب کو اپنی زمداریوں کو سمجھنا ہوگا مقررین میں جناب حافظ عبد الرعوف صاحب چہرمن فلاح انسانیت فانڈیشن پاکستان محمد راشد صدر المحمودیہ سٹونٹس پاکستان اور ابو حمزہ محمد ارشد شامل تھے کیمرامین رانالمگیر کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز صحیح وال روز نے کہا کہ اس پولیٹن سے فیل وقت اتنے ایک پرک کے بعد حاصل ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی